ایک زمانے میں جب میں بہت چھوٹا تھا کہ میری بڑی آپا نظر پہ بہت اعتماد کرتا نظر بد اور میری جو چھوٹی آپا تھی وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتے بہت سے گھرانوں میں نظر کو بڑی اہمیت دی جاتی میں باوت سے اس کے کہ بہت چھوٹا تھا میں بھی نظر کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی مجھے سہر کرانے کے لیے ساتھ دے جاتے تھے اور میں نیلی نکر پہن کر اپنے سنیلے بال باوہ سے بنا ہوا ساتھ چلتا تھا میری بڑی آپا کہتی تھی کہ چھوٹی اس کے ماتے کو میں کچھ کالک لگا دی اور مجھے اس میں بڑی گھمرات ہوتی تھی کہ اچھا بھلا میں اپنے بھاویں بڑا خوبصورت بچہ ہوں اور میرے ماتے پہ کالک لگائی جاری لیکن وہ بہت مصرف سے اس بات پر لگنی چھتی پھر میں بڑا ہوتا گیا تو پتہ چلتا گیا کہ نظر اتاب سے اور میری ماں سرخ مرچیں لے کر ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر رکھ کے یہ کہا کرتی تھی کہ اگر بھدبو آتی ہے تو نظر ہے اگر نہیں آتی تو پھر نظر نہیں ہے کچھ اس قسم کی بات ہے تو ہم میرے والد اور ہم سب بھائی اس پر بہت ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیا فضول بات ہے نظر ایسی کوئی چیز نہیں آتی میری نانی کہتی تھی کہ تمہارے مامو اجاز اور تمہاری ممانی رزیہ جو فوت ہوئی منگورہ میں سوات میں گئے ہوئے تھے تو اوپر سے ایک درخت سوٹ کے گرا اور ان کی کار کی چھت کو توڑ کر اور وہ دونوں وہیں پر فوت ہو گئے تو ان کو نظر لگی میری ماں بتایا کرتی تھی کہ ہم نے ماں کو ایسی بتایا درخت برخت نہیں گرا تھا سڑک کنارے ایک وہ تھا بلڈوزر جس کا وہ چمچہ ہوتا ہے ہم جب مچھی اٹھاتا ہے اوپر اٹھا ہوا تھا اور ان جب موٹرز کے لیچے سے گزری ہے تو ہلا جانے کیا ہوا ہے ایسی سنکرنیلہ کیونکہ وہ اوپر سے گر ہے اور اس نے پیس نیس کر دیا ساری موٹر کو اور میرے مامو ممانی فوت ہو گئے ایسی بہت سی کہانیاں زندگی میں چلتی رہتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی میں نہیں بھی سنی لیکن ہم تعلیم کی وجہ سے اس پہ کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے تاں کہ ایسا وقت میری اپنی زندگی میں آیا اور میں بری طرح سے نظر آیا گیا میں بڑا ہو چکا تھا پر لکھ چکا تھا یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا اور پھر میرے اوپر اتنا بار اتنا بھوچ پڑا کہ میں گھبرا کر اس بات کا اعلان کیا سب جھکا کے کہ واقعی نظر کوئی چیز ہے اور نظر لگانے والا بڑے احتمام کے ساتھ پلین کر کے نظر لگاتا ہے یہ نہیں کہ اتفاق سے لگیں جیسے کہہ دیتے ہیں گھروں میں تو اپنی سکرداروں کی عزیزوں کی بھی نظر لگی وہ کچھ ایسی بات ٹھیک نہیں ہوتی نظر لگانے والا اندر سے بڑا تینہ پرور ہوتا ہے اور بے ایمان ہوتا ہے اور وہ نظر لگاتا ہے ہم سن پچاس باون کے قریب پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان گئے ہم کچھ عجیب رائٹوں تھے دیکھنے کے لئے اپنے بھائیوں سے ملنے کے لئے تو چار پانچ دن جو وہاں گزارے اور پہلی مرتبہ ہم نے جی بھرکے کیلے کھائے اس دمانے میں یہاں ہمارے کیلہ نہیں بلکہ ہوتا ہی تو وہ ہم بہت خوش ہوئے اور جب ہمارا پلان ختم ہو وہاں سے لوڑنے کا تو ہمارا جی نہیں چاہتا ہمارے سے آنے کو کہ وہ ایسی محبت والے لوگ تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم آئے اور سکھیں ہماری ایسی ولی میں تھیں کہ ہمیں جہاز پکڑے کہ وہاں ضرور ہیں جہاز خیر تو ہماری آردو اللہ نے پھر پوری کی تقریباً آٹھ مہینے کی مدت کے بعد پھر ہمیں وہاں جانا پڑا اور ہم سے پاکستان کے بہت سارے عدیب رائٹر شائر جو وہاں ایک میٹنگ میں شرکت کے لئے گئے اب جب اتنا بڑا گروہ تھا اور ہمارا اتنا پیارا ملک تھا جیسے ہم ایک اتبار سے پہلی متوہ دیکھ رہے تھے تو وہ ہمارے دلوں کے اور قریب ہو رہا تھا تو ایسی چیزیں کھانے کو ملتی تھی جو ہم نے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں بنگالی ایک ایڈمی میں انہوں نے کہا کہ سوٹ صاحب آپ کے لئے ہم نے یہ رکھا ایک پھل بہت بڑا ناریل سے بھی بڑا تھا اور اس کو آپ کاتیں اور چوری بھی رکھیں اس کی ساتھ تو لیکن کہن لگے کہ احتیاط سے کاتیں وہ پیچھے پر جاتے ہیں کتھل اسے کہتے ہیں کتھل تو وہ جناب چوری لے کے میں نے کاتنے شروع کیا ایک ہاتھ دفعہ سے چوری چلائی پھر اس کتھل نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ دی اور نہ یہ ہاتھ چھوک سکتا تھا نہ یہ چوری میرے ہاتھ میں پکڑ دی دنیا کی سب سے پارفل گوند اگر گلو کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتھل میں سے نکلتی اور وہاں پر یہ سب کہتے تھے کہ کوئی داڑی والا آدمی سے کہتے ہیں کیونکہ اگر ہاتھ اس کا داڑی کو لگ گیا تو وہ ساری نوچ کے نکالنی پڑے گی اور اس کا کچھ آ رہا ہی نہیں تو کتھل ہم کھاتے ہیں میں نے آکے اپنے استاد صوفی غلام اس وقت وصم سے کہا میں نے کہا جی میں ہوتیل سے نیچے گیا تھا اور آپ کے لیے یہ انہناس لائے انہناس کو دھاگا باندھا ہوا تھا دو انہناس لائے تھے اور میں نے کہا سر یہ کہلے کے تو کیوں لے آئے اس کو میں نے کہا سب یہاں آئے ہیں تو انہناس پڑھائیں گے کہنے کے کتنے ہیں میں نے کہا ایک روپے دس آرنے کے دو انہناس تو غصے میں آکے کہنے کے اسے کاتے گا تیرا باپ ہم کو تو پتے نہیں کہ کیسے کاتے میں نے کہا جی وہ بھی میں نے سرسائی لگا کے آئے ہوں نیچے وہ جو ہے وہ تل میں کام کرنے والا لڑکا ابھی آتا ہے اوپر اور دو وال آرہا ہے چار تو کہنے لگے برباد ہو جائیں میں نے کہا ہم اسے رکھیں گے فریج میں اور شوق سے کھائیں گے ایسا موقع کام ملتا ہے تو چنانچہ جناب وہ آ گیا اس نے کارکر سجدیوں مرکے رکھ وہ ایک عید کا سوا تھا ہمارے لیے بھی اور ہمارے مزمانوں کے لیے بھی اور محبت کی اتنے بڑی دنیا آباد ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے محبت کا ایسا مظر نہیں دیکھا تھا تو جب یہ کام شروع ہو گیا اور پھر ہمیں ہمارے وہاں کے بھائی جو تھے اور بہنیں جو تھیں رائٹس ملتے رہے اور وہاں پر ایک بی بی نے اومہ اس کا نام تھا اس نے بیٹھ کے ہمیں علامہ اقبال کی ایک نم سنائی پھر سراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہد امن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرگ چمن تو ایسے خوبصورت آواز میں ایسے اچھے لہن میں میں نے کبھی بھی نہ جب نہ اب ایسی نظم نہیں سنی جب یہ کیا تو مجھ سے انشاء جی کہنے لگے کہ یہ تو کتنی اچھی ہماری نظم کہا گئی ہے تو ہمیں شرمانی چاہیے ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے تو ہم نے ان سے کہا اپنے بہرے سے میں ذرا فعال تھا اور میں جلدی چیز سیکھ جاتا تھا کہ مجھے بھی کچھ گانا سکھا تو جنانچہ ہم نے پہلا گانا جو سیکھا مشرقی باکستان میں اپنے بھائیوں سے وہ یہ تھا اللہ میں اک دے پانی دے چھایا دے رہے تو ہی اللہ میں اک دے اللہ میں اک دے پانی دے چھایا دے رہے تو ہی اللہ میں اک دے ہم یہ تو کہہ رہے سے لیکن اللہ کے کہنے کا جو انداز تھا وہ انہی کو آسا تھا خاتنی حضرات آپ نے کبھی سیدھی کو اللہ کہتے دیکھا ہے جب کوئی سندھی اپنے کسی بانی میں کسی نظم میں کسی کلام میں اللہ کہتا ہے نا تو میں اس پر قربان ہو جاتا ہوں یعنی میرے میں طاقت نہیں رہتی میں نے اللہ کا اچارن اللہ کا صرف اللہ کا لہن اللہ کی قرد اتنی خوبصورت کبھی کسی موت سے نہیں سنی جیسے ایک سندھی اسے ادا کرتا ہے بڑی کوشش کی نہیں آسکتا ہے ایسے ہی ایسے ہی خاتن حضرات ہمارے مسئل کی پاکستان کے بھائی جو تھے وہ ادا کرتے تھے اللہ ہمیں ایک دیپانی جو اچھا ہے جب ہم اس پر حاوی ہو گئے تو پھر ہم نے وہاں سائکلیں لے لیں اپنا گھر تھا اپنا ملک تھا تو صبح سہرے نکلتے تھے ہم سائکلیں چلاتے ہوئے گاناں گاتے تھے امی بندی اللہ جی نام بارے بار امی بندی ہم تو بندے ہیں اللہ تیرے اور تیرا نام بار بار لے تھے اچھا اب کسی کی آواز ہوں چی ہے کسی کی جیسے میری اب ہے اور ہمارے ساتھ گانے والا جو تھا احمد راہی وہ تو بلکل ہی اس کی آواز بیسی ہوئی تھی لیکن گانے میں وہ بھی چلتے جلے جاتے ہیں تو سارے شہر کا چکر لگاتے ہیں اور پتہ چلتا تھا کہ ہمارا اس ون کا خون اس طرح سے ہمارے ساتھ شامل ہوا چلا جاتے ہیں تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک تیسری آنکھ وہ جو نظرِ بد والی آنکھ ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھ لیں گی میں نے چلت سے محسوس کیا کہ وہ آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس آنکھ نے باقاعدہ پلین کر کے ہمارے درمیان یہ سارے گانے اس طرح سے بند کرائے اس طرح سے آپ سب کو معلوم ہیں مشکل کی پاکستان کی دوستان کی موسیقی